بسم اللہ الرحمن الرحیم میز کے مسالہ نہیں سبزی ہے تو اس میں پیاز چاپ کر کے ٹیمارٹر تھوڑے سی لیں گے ہر میرچ لیں گے اور ساتھ میں ہم لوگ اس میں نمک میرچ ہلدی گرم مسالہ اور تھوڑا سا ہم لوگ اس میں آٹ کریں گے کورما مسالہ خوشبو کے لیے گرم مسالہ ثابت بھی استعمال کریں گے پسہ ہوا بھی استعمال کریں گے تو ہم نے کیا کیا ہے لہصہ ندرو کو فرائے ہونے کے لئے رکھ دیا ہے حساب میں جب فرائے ہو گیا لائٹ براؤن سا ہو گیا اس میں پیاز چوب کیا ہے وہ ایڈ کر دیئے جب تک کہ وہ فرائے ہو رہے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ سارے مسالے ہیں گوشت میں جو ہے مٹن کے اندر ایڈ کر کے ہم نے جو ہے دہی سب سے میں جو انگیریڈنٹ جو مجھے مائن سے نکل گیا دہی اس میں ایڈ کرنا ہے اور ہم نے سارے مسالے جو ہے دہی سمیت جو ہے وہ گوشت کے جو کوٹ کر کے رکھ لیا ہے ہم نے گوشت کے اندر ایڈ کر کے جیسی ہمارے پیاز بھون گئے ہم نے سارا جو مکس کیا ہوا تھا گوشت کے ساتھ جو مسارے تھے سب کچھ دہی بھی ہم نے ہانڈی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کو ایسی ہی پکتے دینا ہے تھوڑا دیر پک جائے اور تھوڑا سا جو ہے وہ پک کے نیچے ہو جائے یعنی کہ جتنا اس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے کیونکہ گوشت زیادہ تھا ہانڈی ہماری تھوڑا سا چھوٹی تھی اور ہم نے جو ہے اس کو ہلا کے تھوڑا سا نیچے کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا اپنا کیپ نہیں آ رہا تھا تو ہم نے جو ہے اس کے اوپر ایک اور الگ سے جو ہمارے پاس ایک پلیٹ تھی یا کہنے کے ایک باول تھا بٹی کا وہ اس کے اوپر ہم نے اُلٹا کر کے رکھ کے اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے دم کے ساتھ یہ بنانا ہے تو دم کے لیے ہم نے جو ہے وہ گوشتہ کسی اندر ہانڈی کے اندر اپنے اسی پانی اور مسائلے کے ساتھ گل جائے ہم نے آٹا لیا ہے گندہ ہوا آٹا اور اس کو جو ہے ہم نے اس کے سائیڈوں پر جو ہے وہ لگا دینا ہے اچھے سے تاکہ یہ اس کی بھاپ پکارا جو ہے وہ باہر نہ نکل سکے اچھے سے ہم نے چاروں طرف یعنی کہ ساری جتنے بھی ان سائیڈز تھی اس کی اس کے اوپر اچھے سے جو ہے وہ لگا دیا اچھے سے چیک کر لیا ہے کہ کہیں سے بھی جو ہے وہ بھاپ پاہر نہ نکلے اس کی جو اسٹیم ہے وہ اسی کے اندر رہے اور یہ اچھے سے جو ہے وہ گل بھی جائے اور اس طرح سے بہت اچھی خوشبو والا بن کے جو ہے ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا ہنڈی جو ہے وہ ہماری جی ہم نے تقریباً یہ چاریس منٹ کے قریب میں نے جو ہے یہ رکھا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کا یہ جو آٹا لگا ہوا ہے یہ بھی بہر سے پک کے جو ہے وہ سوک گیا تھا تو میں نے چھوڑی کی مدد سے اس کو اتار رہی ہے اتار کے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے اب یہ ریڈی ہوا ہے یہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہو گیا ہوگا کہ چاریس منٹ کافی ہوتے ہیں تو اب جو ہے وہ چھوڑی کی مدد سے ہی آپ لوگ بھی اٹھائیے گا اس کا جو قیب ہے ورنہ بھاپ وغیرہ اچھی خاصی اندر جو ہوگی آپ کے ہاتھوں پر سکتی ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیا تھا تھوڑا سا ہلا کے تاکہ اس کی بھاپ جو ہے وہ نکل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا قیب ہٹایا تو ما شاءاللہ سے جو ہے وہ دیکھیں بننے کے بعد جو ہے وہ پورا پکنے کے بعد آئل بھی اوپر آ گیا ہے مسالہ ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس کی اس کی منز کے سٹیم کے ذریعے یہ گل گیا ہے بہت اچھا جو ہے جو ہم نے آٹا لگایا تھا اس کی وجہ سے اچھے سے سٹیم آ گئی اور گل گیا ہے ما شاءاللہ سے بہت زیادہ زبزد خوشبو آ رہی تھی بہت پیستی بہت مزید خوشبو آ رہی ہے اور اس کے ہم نے جو ہے وہ دھنیے اور ہری مرچ کے ساتھ جو ہے وہ گارش کر کے اور اسی کی جو ہم نے باول اوپر دی تھی ہم نے اس کے اندر جو ہے اس کو ایڈ کریں گے اور اس کے جو ہے وہ ہم لوگ گارش کریں گے پھر اس کو دھنیے اور جو ہے وہ ہری مرچ کے ساتھ آپ کیسی لگی ہے ریسپی میری آپ لوگ کی خوبی لازمی جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا گھر پہ ہنڈی مٹن اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کا کیسا بنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور زیادہ زیادہ لوگ ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ